اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیدان احمد افغانستان کے اندر صورتحال اس وقت مجاہدین کے مکمل کنٹرول میں آ چکی ہے اور جتنے بھی وہاں پر مجاہدین کے دشمن ہیں پاکستان کے بھی جو دشمن ہیں مجاہدین کے دشمن ہیں وہ بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے چار سو جو یعنی تین ہزار جو ہے فوجی مزید بھیجے افغانستان کے اندر میں نے آپ کو ویڈیو کر کے بتائی تھی کہ ہمارے جو وہاں پر امریکی سفیر ہیں امریکی جو ہمارے سفیر نہیں وہاں پر جو ان کے سفارت خانے کے لوگ ہیں اور جو ان کے کچھ فوجی وہاں پر موجود ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے اور وہاں سے ان کو واپس امریکہ لائے جائے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس پر بڑی ایک تفصیل سے ایک ریپورٹ بھی آپ کو میں نے تیار کر کے بتائی تھی کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے اور کس طرح سے وہ کابل پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اس کو پہنچنے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمدھ رکھی گئی تھی اب ناظرین آپ ج چاہتے ہیں کہ ایفانستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شاید امریکہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ شاید نیٹو بھی نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ شاید جنگ بھی نہیں ہے ایک مسئلہ ہے جو وہاں پر سب سے بڑا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے یہ بھی آپ کو میں آگے جا کے بتاتا ہوں اور اسی مسئلے کی طرف سب سے پہلے نشاندہ ہی کی تھی افغانستان کے مجاہدین نے کہ یہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے کونہ سے جتنا چاہے نکال لیں کونہ ساپ نہیں ہوتا اس کے لیے ضروری ہے کہ کتے کو کوہے سے نکالا جائے تو ناظرین اصل میں جو انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے افغانستان کا اس کو ریزولف کیا جائے پاکستان نے بھی نشاندے کی پی ایم عمران خان نے بھی اس پر بڑی بات کی کہ یہ ایکشیل پرابلم یعنی کہ آپ اگر دیکھیں کہ اگر اشرف غنی کو افغانستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ پوزیشن تو حاصل ہے ہی نہیں پریکٹیکلی جو کہ وہ کوئی کسی پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے اور لیکن پھر بھی وہ کورسی پر براجمان ہے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو صورتحال ہونے جاری ہے افغانستان کے اندر وہ بھانپ لی ہے کس نے اشرف غنی نے اب اصل مسئلہ کیا ہے افغانستان کے اندر ناظرین اصل مسئلہ جو افغانستان کے اندر ہے وہ اشرف غنی اور اس کی ٹیم ہے اور اس کی ٹیم بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اشرف غنی بتاتے خود اب اس کی عمر دیکھیں عمر اس کی بڑھاپا اس کے سر پر ہے جو اس کی ٹانگیں وہ قبر میں ہیں لیکن پھر بھی وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مجاہدین نے جو ہے اشرف غنی کا استیفہ چاہتے کیوں ہیں اصل میں کیا کیا ہے اس نے اس کی غلطی کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے مجاہدین کو شہید کروانے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی اور افغانستان کو آج والے دیکھیں آج والی تباہی کے دھانے پر لانے میں سب سے بڑا کردار بھی اسی گاڑا تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ بھئی یہاں سے جو افغانستان سے جب تک اشرف غنی ریزائن نہیں کرے گا تو تب تک ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے پی ایم امران غن نے بھی کہا تھا کہ جب تک اشرف غنی ریزائن نہیں کرے گا تو افغانستان کے اندر آمن قائم نہیں ہو سکتا اور مجاہدین جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایران نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان دیا کہ طالبان کے ساتھ کھڑیا اس کے ساتھ ساتھ ریشیا نے بھی اس میں بات کی کہ بھئی اگر تم حکومت تمہارے پاس پریکٹیکلی ہے موجود تو نہیں ہے تو ضلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے بھئی ٹھیک ہے تم ریزائن کرو گھر جاؤ وقی وہاں پر اپنے مکبر اپنے مانک کیا چاہتے ہیں آپ وہاں سے آپ نکلے ذہر ہی بات ہے آپ وہاں پر حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں حکومت پریکٹیکلی آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو شرمندہ انہوں سے بہتر ہے بلکہ جانتے ہاتھ انہوں سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر ریزائن کریں تو جب ہر طرف سے ریزائن کے واضح آنا شروع ہو گئی امریکہ کینیڈا یورپ سب لوگوں نے اپنے جو سفیروں ہیں اپنے جو وہاں پر نیٹوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا اور جب وہاں پر انہوں نے ائر سپیس بھی آپ کو بتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک طرح جب مجاہدین کا قبضہ ہونے شروع ہو گیا تو انہوں نے سب لوگوں کو وہاں سے نکالا تو اس وقت بعد افغانستان کے اندر جو شرف غنی صاحب ہیں انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ میں کیا کروں میرا کیا مستقبل ہے اب میری تو حفاظت کے لئے بھی کوئی نہیں ہے تو ناظرین اس کے والے سے خبر لگی ہے خبر بھی میں آج دشمن میڈیا کے اخبار سے لے کر آیا ہوں جی ہاں جی انڈیا سے لے کر آیا ہوں کیونکہ انڈیا بہت بڑا حامی ہے اس اشرف غنی کا آج وہ بھی اشرف غنی کے خلاف خبر لگا رہا ہے کیونکہ اب وہ ہار رہا ہے تو انڈیا تو جیتے ہوں کے ساتھ ہاروں کے ساتھ وہ ہے نہیں منافق ہے نا تو ابھی دیکھیں خبر آپ کے سمجھ میں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اٹیک فروم مجاہدین افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غنی میں ریزائن لیو کنٹری ناظرین صرف بات یہ ہمیں ریزگنیشن کی نہیں ہے اور ملک کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے ملک چھوڑ کر جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ فرار ہونے کے لیے پورے پورے تیار کھڑے ہیں اور اس خبر کو میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس خبر میں آپ مجید پڑھ لیں آپ کو بڑی کلیر چیزیں واضح ہو جائیں گی افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غنی سیڈ دیکھ انڈر کرنٹ سیٹویشن ری موبلائزنگ افغان سیکیورٹی اور دیفنس فورس کنسسٹن اٹیکس طالبان افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غنی اون سیچڈی اڈریس دنیشن انہیں ریکارڈد میسیج ان سیڈ دیکھ تو ناظرین آپ یہ دیکھئے نیوز ایٹین کی بھی خبر آپ کے ساتھ میں چلا رہا ہوں کہ افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غنی لائکلی اکیلے بھی بھاگ رہے ہیں ناظرین فیملی کو ساتھ لے کے بھاگ رہے ہیں جانا کہاں پہ ہے تو ناظرین امریکہ جانا ہے کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے امریکہ جانے کی تیاری اور آپ کو پتا ہے کہ اشرف غنی صاحب جب امریکہ کے لیے روانہ ہونے کا سوچیں بھی تو ڈالرز کے بغیر نہیں سوچتے ہیں اور جب وہ اپنا جو بیگ ہے اپنا جو بریف کیس ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے کہ وہ ڈالرز بھرا ہوا رکھتے ہیں اور اربوں ڈالر اس نے امریکہ کی حکومت سے لیے ہیں افغانستان میں جنگ کے اور وہ ڈالر جو ہے اس میں آپ کو میں اتنا ایک بڑا سکینڈل بڑک ہوا تھا میں نے آپ کو اس میں خبر بھی دی تھی اور ویڈیو بھی کرنے کے بتائی تھی کہ جتنا فنڈ یہ وہاں پر امپلائز کی سیلری کے مد میں لیتے ہیں افغانستان کی اس کا صرف تیسرا یعنی کہ پہل ایک حصہ وہ خرچ کرتے ہیں باقی جو تینوں حصے ہیں وہ اشرف غنی کے پیٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں اس میں جو پتا چلا کہ ہم اتنے پیسے بھیجتے ہیں تو یہ پیسے کیا اتنی وہاں پر امپلائز میں ہے تو ہم نیو یورک ٹائم نے یہ ریپورٹ شیئر کی تھی کہ اس میں سے سیونٹی پرسنڈ کے قریب جو امپلائز ہے وہ بوگز ہے یعنی کہ سیونٹی پرسنڈ لوگوں کو جن کے نام میں تنہائیں جاتی ہیں وہ بوگز امپلائز ہے اس کا مطلب ہے اس سارے کے سارا پیسہ کہاں جاتا ہے اس سارے کے سارے پیسہ اشرف غنی کے پیٹ میں جا رہا تھا اور وہ یہی اشرف غنی جو ہے ڈالر اکٹھے کر رہا تھا اب ناظرین ڈالر جو اکٹھے کر کے نہ بھاگنے کا وقت آ چکا ہے تو اپنی فیملی کے سمیت اب وہ ویڈیو بھی یعنی کہ یعنی کہ وہ بھاگنے کو اس وقت تیار کھڑے ہیں اس حوالے سے تصویریں کچھ ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے لیکن ہم ابھی ہم انہیں کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ وہی تصاویر ہے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر ہوئی ہے یعنی کہ جیسی ہم کلیر کرتے ہیں اس ویڈیو کو کہ ہم بھی واقعی ہے جنون ویڈیو ہے لیکن خبریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اشرف غنی صاحب اس وقت امریکہ دوڑنے کے لیے ہے وہ بلکل تیار کر رہے ہیں بلکہ کچھ ہی یہ تھی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ فرار ہو چکے ہیں اب آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پر امریکی تیارے آئے ہوئے ہیں جو تین ہزار فوجیوں کو لے کر تاکہ وہاں سے اپنے فوجیوں کو نکال کے لیے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اشرف غنی کو بھی وہاں سے فلائی کر کے لے جایا گیا جات چکا ہے اور وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں لیکن ہم ابھی اس طرح کے کسی بھی قبر کو کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پر جیسی کنفرمیشن آئے گے تو آپ کو ہم بتائیں گے لیکن آپ ذہن میں دیکھئے گا کہ اس طرح کی خبروں کو جھٹایا نہیں جا سکتا ہے یہ سو فیصد ممکن ہے اگر حالات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں جتنے جھوٹ اشرف غنی بولتا ہے اور امریکی میڈیا بولتا ہے تو بڑی اس میں چانسز موجود ہیں کہ اشرف غنی بھی یہاں سے فرار ہو چکے ہوں اور ان کو کسی بھی طرح سے ریسکیو کر لیا گیا ہو اور آنے والے دن ان کے لیے مشکل ثابت ہوں تو ناظرین آنے والے دن مشکل اس لحاظ سے ثابت ہوں گے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تالبان شاید اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہزاروں مجاہدین کا خون ہے اور افغانستان کی جو تباہی ہے وہ بھی اسی اشرف غنی کے ہاتھوں پہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ بیس سال جو تباہ ہوئے ہیں وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی تباہ ہوئے ہیں کمنٹ سیکشن اپنی رائے دیجئے گا چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ